دوستو نوشکار آج کے ہمارے اس ویڈیو کو میں نے پوری طریقے سے آپ کی ڈیمانڈ پر بنایا ہے آپ سبی کی ڈیمانڈز آ رہی تھی کہ سر گرام نیگٹیو بیکٹیڈیا سے جو جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیے تو بھائی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ساتھ ایسی بڑی بیماریوں کو بتانے والا ہوں بیماریوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ گرام نیگٹیو بیکٹیڈیا سے ہوتی ہے آپ سبی کو پتا ہے کہ بیماری پھیلانے کی درستے سے ہم بیکٹیڈیا کو دو سرینی میں رکھتے ہیں ایک ہوتے ہیں گرام نیگٹیو بیکٹیڈیا اور ایک ہوتے ہیں گرام پوجیٹیو بیکٹیڈیا ہم لیپ سے جب جانچ کرواتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیکٹیڈیا گرام پوجیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے لیکن فیلڈ میں کہاں سے جانچ ہو کی بھائی فیلڈ میں جانچ کی کوئی سویدہ نہیں ہے تو ہمیں اس بیماری کو پکڑنا پڑتا ہے اس بیماری کے لکشنوں کو پکڑنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ گرام نیگٹیو بیکٹیڈیا سے ہے یا پوجیٹیو سے ہے تو اسی سرینی میں میں پہلا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا دیتا ہوں اور وہ بنا دیتا ہوں گرام نیگٹیو بیکٹیڈیا کے لیے دیکھئے اگر سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ہونے والی بیماری میں ہم اگر گنتے ہیں تو وہ ہے بھائی ہیموریجک سیپٹی سیمیا جی ہاں جسے ہم ایچس بولتے ہیں گل گھونٹو گلے میں سوجن آتی ہے اور ایک ساتھ بہت سارے پسوں کی موت ہو جاتی ہے میں لیے یہ بینسوں کی بیماری ہے جبکہ یہ گیوں میں اور بکریوں میں بھی دیکھی جاتی ہے اس کا جو کارک ہوتا ہے نا پاسچوریلا ملٹو شیڈا بھائی یہ جو پاسچوریلا ملٹو شیڈا ہے یہ نیگٹیو گروپ کا ہے اور اس کے علاج کے لیے ہمیں نیگٹیو گروپ کا جو کومبو ہے اسی کو استعمال کرنا پڑتا ہے تب ہی ٹھیک کر پاتے ہیں ادرائیس معاملہ ہاتھ سے بہار نکل جاتا ہے اس کے علاوہ دوسری جو بڑی بیماری اگر ہم لیں تو وہ ہے فرینڈ بروسیلوسس جسے ہم بروسیلا بھی بولتے ہیں سنکرامک گرب پات بھی جسے کہا جاتا ہے بھائی یہ بروسیلا جو ہے نا وہ بہت خطرناک بیماری ہے یہ جنوٹک بھی ہے یعنی یہ پسووں سے انسانوں میں بھی ہو سکتی ہے تو انسانوں سے پسووں میں بھی ہو سکتی ہے تو اس کا جو بروسیلا کا جو بھی کٹانو ہے جس کو ہم بیکٹیریہ بولیں گے وہ بیکٹیریہ بروسیلا ابوارٹس جو ہوتا ہے او بیس بھی ہوتا ہے لیکن جو ابوارٹس گائے ویسوں میں زیادہ ہوتا ہے گرام نیگٹیو ہے یعنی بروسیلا گرام نیگٹیو ہے اس کے ٹیٹمنٹ کے لیے بھی ہمیں گرام نیگٹیو کا کمبو فولو کرنا پڑتا ہے ہم نے ایک پلان بنایا ہے اور اس پلان کے تحت ہر ایک بیماری کو ہم نے ڈیٹیل سے لیا ہے اور وہ ڈیٹیل سے جو دو گھنٹا چار گھنٹا ایک بیماری کے بارے میں جو سیسن چلتا ہے اس کو ہم نے الگ الگ آپ کو جو ہمارا راماوت انیمل ایپ ہے نا اس ایپ کے اوپر اگر آپ جائیں گے اور اس کے بعد ویٹ ڈیزیز آل میں جائیں گے تو آپ کو ساری بیماریاں مل جائے گی آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں اگر ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کلک کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل سے جو کہ ہمارے ایپ پر وسترد سرچہ رہتی ہے جاہر ہے جب تین گھنٹے اگر بروسیلا پڑھیں گے تو بھائی اس کے بارے میں ایک ایک چیز آ جائے گی نا پیچھے کیا رہا جب ہم نے دو گھنٹے ایچ ایس پڑھی تو پیچھے کیا رہا پر ایچ ایس ریلیٹیٹ آل اوبر وہاں پر ہو جاتا ہے تو آپ وہاں پر بھی ویجٹ کر سکتے ہیں تو دوسری جو بیماری بروسیلا جو کی جونوٹک ہے اسی سے ریلیٹیٹ ایک بیماری اور ہے آلہکہ یہ بروسیلا کی پہچان کیا ہوتی ہے گربپات ہوتا ہے انتیم تیمائی میں آپ سبی کو پتا ہے اسی طریقے سے سروات میں گربپات کروانے والی بیماری ہے اس کا نام ہے ویبریوسیس تو بھائی یہ ویبریا جو ویبریا فیٹس ہے تو یہ ویبریا فیٹس سے ہوتی ہے بھائی یہ بھی گرام نیگیٹیو ہے اور اس کے لیے بھی گرام نیگیٹیو کومبو ہی چلے گا اس کے علاوہ ایک اگر اور ہم دیکھیں جس میں بھی گربپات ہوتا ہے وہ بھی جونوٹک ہے یہ ویبریوسیس جونوٹک نہیں ہے یہ سانڈو میں بھی ہو سکتی ہے ملوہ نر میں بھی ہو سکتی ہے تو مادہ میں بھی ہو سکتی ہے تو بروسیلا بھی نر مادہ دونوں میں ہوتی ہے لیکن گربپات جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے مادہ میں ہوگا تو تیسری جو ہے جو سنگرامک بھی ہے جونوٹک بھی ہے وہ ہے فرینڈ لیپٹوئیسپائیرا جی ہاں لیپٹوئیسپائیرا جو بیماری ہے جس میں بھی گربپات ہوتا ہے وہ بھی بھائی گرام نیگٹیو بیکٹیریہ سے ہونے والی بیماریاں ہیں چار یہ پرمک بیماریاں ہو گئی اب ایک اور پرمک بیماری میں آپ کو بتاؤں جو کہ گائیوں کی ویسے سے اور گائیوں کی واسطہ میں جان بھی لے لیتی ہے جس کا نام ہے وودن ٹنگ جی ہاں وودن یعنی لکڑی جیسی جیب ہو جاتی ہے جسے ہم لکڑ جیب بھی کہتا ہے اور اگر ہم سائنٹیپکلی بولیں تو یہ ہوتی ہے ایکٹینو بیسیلوسس جی ہاں جو ایکٹینو بیسیلوسس ہوتی ہے ایکٹینو بیسیلہ سے تو یہ ایکٹینو بیسیلہ سے بھی بھائی گرام نیگٹیو بیکٹیریہ ہے اور اس کے لیے بھی گرام نیگٹیو کومبو ہمیں استعمال کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر اگلی بیماری کی ہم بات کریں تو وہ ہے فرینڈ ٹی بی جی ہاں ٹیوبرکلوسس مائکو بیکٹریم ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے آپ سبی کو پتا ہے تو جو مائکو بیکٹریم ہے نا وہ بھی گرام نیگٹیو ہی ہے تو وہاں پر بھی آپ کو ویسے دھیان لگنا پڑے گا کہ جب بھی ٹی بی کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس سمیہ گرام نیگٹیو بیکٹیریہ کے قلاب کام کرنے والے جو اچھے انٹیبائیٹکس ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اور بیٹر ریزلٹ لیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھائی چھے بیماریاں جو پرمک گرام نیگٹیو بیکٹیریہ سے ہوتی ہے ویسے جو دیکھئے بیکٹیریہ جو ہوتے ہیں وہ بہت پرکار کے ہوتے ہیں ہجاروں لاکھوں پرکار کے بیکٹیریہ ہوتے ہیں اور ہر ایک بیکٹیریہ بہت ساری بیماریاں پھیلاتی ہیں لیکن ہم کس پر لے رہے ہیں ہم پرمک پرمک بڑے اس طرح کی جو بیماریاں وہ کیا کیا ہے اگر اگلی بیماری کی ہم بات کریں تو وہ ہے میسٹائٹس جی ہاں میسٹائٹس اتنی خطرناک بیماری ہے جس کو کہ ہم نے کم سے کم دس یا بارہ کناسوں میں end کیا تا سیسن میں دس سے بارہ سیسن ہوئے تب جا کر کے میسٹائٹس end ہوا کیونکہ ایک ایک چیز باری کسی وہاں پر لے گئی ہے آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا میسٹائٹس دونوں پرکار کے بیکٹریہ سے ہوتی ہے گرام پوزیٹیو سے بھی ہوتی ہے تو گرام نیگٹیو سے بھی ہوتی ہے گرام نیگٹیو میں اگر آپ میسٹائٹس ملیں تو پاسچوریلا گروپ کے کچھ بیکٹریہ پاسچوریلا گروپ جو پاسچوریلا ملٹو شیڈا یاد کرو اسی گروپ کے کچھ بیکٹریہ جو تھہلا فیلاتے ہیں اور وہ گرام نیگٹیو ہے اس کے علاوہ ایکولائی میسٹائٹس آپ نے سنائی ہے ایکولائی میسٹائٹس اپنے آپ میں ایک بہت بہنگر بیماری ہے تو جو ایکولائی میسٹائٹس ہے وہ بھی بھائی ایکولائی اسی ریشیا کولی جو ہوتا ہے بیکٹریہ وہ بھی گرام نیگٹیو بیکٹریہ سے ہوتی ہے تو یہ ساتھ مجھے یاد آئی اور ان ساتھوں کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا لیکن بھائی یہی پر معاملہ سماپت نہیں ہوتا ہے کیونکہ گرام نیگٹیو بیکٹریہ میں نے بتایا بہت سارے ہوتا ہے تو چھوٹے موٹے انفیکشن جو ہو سکتے ہیں ان میں اگر چھوٹے موٹے انفیکشن میں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو میٹرائٹس کو لے لی جی گ میٹرائٹس جو ہوتا ہے یعنی گرم نیگٹیو بیکٹریہ کا رول ہوتا ہے اس کے علاوہ ریسفیرائٹری ٹریک سسٹم میں کئی پرکار کی بیماریاں ہوتی ہے ان میں بھی گرام پوزیٹیو کے ساتھ ساتھ گرام نیگٹیو بیکٹریہ کا بھی رول ہوتا ہے تو یہاں آپ دونوں اسٹیتیو میں بھی لے سکتا ہے اس کے علاوہ جو جنرل انفیکشن ہوتے ہیں جنرل انفیکشن کا مطلب کیا ہوا کہ چھوٹا مڈا انفیکشن جب موسم بدلتا ہے یا مان لی جی موسم میں جیادہ نمی ہے یا کھان پان میں تھوڑا بہت ڈیشٹروینس ہوا ہے پسو کی ایمینیٹی کچھ کم ہوئی ہے ایسی کنڈیشن میں کئی بار کئی پرکار کے جنرل اور لوکل انفیکشن بھی پسو میں ہو جاتا ہے ان میں بھی کئی پرکار گرام نیکیٹیو بیکٹیری ہوتے ہیں بیماریاں سمافت نہیں ہوگی ویڈیو سمافت کون ہو سکتا ہے